اس کو لے کر کے میری سب سے اداز چارجنک ہے باقی سارے پردیشوں میں جنگی جو سنگیر آوت کا بیان آیا ہے اس سے جڑا ہوا ہے گرافکس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں کہاں پر کیا نقصان خاص طور سے اگر مہراشتہ کی بات آپ کر رہے ہیں مہراشتہ یہ پہلے سے انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ مہراشتہ ان جگہوں میں سے ان ان اسٹیٹس میں سے ایک ہے جہاں پر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور یہ فیلحال دکھائی دے رہا ہے کہ پہلی جو جیٹی ہوئی سیٹیں ہیں وہ وہاں پر ٹریل دکھائی دے رہا ہے یہ ذرا دیکھئے کلا کون سا دوست ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کی بار یہاں کانگریس دکھائی دے رہی ہے یہ اکولا سیٹ میں کانگریس آگے ہے یہ یہاں پر دیکھئے جالنا میں بھی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے کلیان بیجنات کالے جالنا سے بڑھت بنائے ہوئے ہیں اور ڈنڈوری سے بھی یہ کلا دوست ہو رہا ہے یہ بھی ایک گڑھ بھارتی جنتہ پارٹی کے حضاب کے لیے یہاں سے بھی نقصان کی خبر ہے ڈنڈوری جالنا بیڑ یہ وہ سیٹیں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس سے کھسکتی نظر آ رہی ہیں کتنے راؤنڈ کی ابھی تک گنتی کن جگہوں پر ہو گئی ہے اور یہ بات بھی مانا جاتا ہے کہ ساڑھے گیارہ پونے بارہ بارہ تک چیزیں پھر جمنے کی طرف مطلب پھر وہ لکوڈ ہونے سے پھر وہ سالڈ ہونے کی طرف بڑھ چلتی ہیں تو اس سمیں کہاں کہاں پر یہ سالڈ ہونے کی طرف معاملہ بڑھ چلا ہے ایک جگہ کا تو میں نے آپ کو نتیجہ بھی بتا دیا سب سے پہلا نتیجہ نو بھارت پر آپ نے دیکھا منجو شرما جائپور سے انہوں نے جیت حاصل کر لی وہ ہم نے آپ کو بتایا لیکن باقی جگہوں پر اگر ایک جگہ پر یہ نتیجے کی طرف بات آگے بڑھ گئی ہے تو باقی جگہوں پر راؤنڈ کے حساب سے اب نیجیس جی جو آپ پوچھ رہے تھے کیا اس کا جواب ملتا ہے علاقی راؤنڈ کے حساب سے میں نے ابھی فگر مگایا ہے میں جلد آپ کو دیتا ہوں کہ آن این ایبریج کتنے راؤنڈ کی ہو گئی ہے گنتی دنیج جی میں کیا مہاراشتری کے بارے میں کچھ جوڑنا چاہتے ہوں کہ مہاراشتری کی راجنیتی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ideological vote سب سے زیادہ پڑھ دے تھے اب سیوشہ نو جب بالا صاحب تھاک رہے تھے تو ان کی پارٹی کو جو vote ملتے تھے وہ ideology کے basis پہ ہی ملتے تھے ایسا نہیں تھا کہ بالا صاحب تھاک رہے کبھی مہاراشتر کے چیف منسٹر ہو کوئی بہت development کیا ہو وہاں کا تو یہ ideology کی بات تھی اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ آنکڑے تھوڑے سے اور بدلیں گے ہاں بیڑ میں تو پہلے سے مجھے آشنکہ تھی کی وہاں پہ مقابلہ ideology کے ساتھ ساتھ مراتھا ارکشن اور یہ confusion کی کونسی انسی پی یہ والی انسی پی یا وہ والی انسی پی اور کونسی شیف سے نہ یہ والی شیف سے نہ یا وہ والی شیف سے نہ میں کوئی شہنواز صاحب کیونکہ لینا چاہتا ہوں شہنواز صاحب یہ جو دکھائی دے رہا ہے مہاراشتر والا سینریو آپ کی نگاہ کیا پڑتی ہے اس میں نہیں مہاراشتر میں امید کے مطابق نتیجے نہیں آ رہے اور تھوڑا سا وہاں جو ہمیں امید تھی اس حساب سے نتیجے نہیں ہیں لیکن overall دیکھیں گے الگ الگ راج میں الگ الگ طرح کا ماحول ہے کئی راج میں تو ایک دم آپ کے راج سے ایک ایمپورڈنٹ بریکنگ آ رہی ہے بتا دیتا ہوں آپ کے لیے بھی انٹریسٹنگ ہوگا بیہار کی کئی سیٹوں پر کٹے گی ٹک کر چل رہی ہے بیہار کی کئی سیٹیں ان میں اورنگاباد بھی شامل ہے اس میں بکسر بھی شامل ہے اس میں سارن بھی شامل ہے ذرا دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ سیٹیں کون کون سی سیٹیں ہیں بیہار کی کئی سیٹیں اور انگاباد سیٹ پر RJD 36 ووٹ سے کیول 36 ووٹ سے آگے چل رہی ہے بکسر سے بھارتی جنتہ پارٹی کیول 2487 ووٹوں سے آگے چل رہی ہے بیگو سرائے میں بھارتی جنتہ پارٹی 2166 ووٹ سے آگے چل رہی ہے اور سارن میں بی جے پی 398 ووٹ سے آگے چل رہی ہے میں آمیت کے پاس جانا چاہوں گا یہ بات لے کر آمیت اگر یہ کنسیڈر کیا جائے کہ کہیں پر کوئی ادہ سینتہ ہوئی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ یہ جو یہ جو یہ جو ٹرینڈز ہیں ابھی جب نتیجوں میں بدلیں گے تو کئی جگہ پر بہت چونکانے والی استھیتی بنے گی اور ہو سکتا ہے نتیجوں کے حساب سے ٹیلی بہت بدلے کیونکہ مارجن بہت کم ہوگا اس لیے میں کہہ رہا دیکھیں جو کئی ایسی سیٹیں چاہے اترہ پردیش کی دیکھ لیجے قریب دس سے زیادہ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر دو ہزار تین ہزار کی مارجن ہے اسی طرح سے بیہار کی کچھ سیٹیں ہیں تو اس لیے ابھی بہت کلوز کانٹیسٹ ہے نشی طور پر دیکھیں اس بار چناؤ جو ہے دو ہزار انیس کا جیسا چناؤ نہیں ہے اس سمیں اس سمیں کا پورا محول دوسرا تھا اس بار کا جو چناؤ ہے اس میں نشی طور پر وپکش کی طرف سے مجبور سے چناؤ بھی نڑا گیا ہے اور اگر آپ دیکھئے تو سرکار نریند موڈی کو لے کر کوئی ناراضگی ایسی نہیں تھی لیکن لوکل ایم پیز کو جیسا ہے کہ پہلے بھی افدیش جی نے بھی کہا تھا اس طرح سے تین اراضگی لیکن اب یہ کلٹیویٹ کی طرح کر پاتے ہیں چناؤ کا جس طرح سے ابھی ٹرینڈ دکھ رہا ہے مجھے لگتا یہ بہت کلوز فائٹ ہے قریب چار سے پانچ یا چھے راؤنڈ کے بعد مجھے لگتا تھوڑی استیتی صاف ہوگی اگلے ایک سے ڈیل گھنٹے میں خاص کر کے بیہار میں راجستان کے بارے میں سب کو پتا تھا اور شاید یہی ایمیت جیس جی کی بات جو ہے اس میں یہی بات چھپی ہوئی تھی ایمیت جیس جی کہ آخر کے راؤنڈ تک کیونکہ مارجن کم ہے چیزیں اس پسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا کیونکہ جب آپ ایک نرنائک بڑھت بنا لیتے ہیں پہلے ہی راؤنڈ میں تو بعد کے راؤنڈ سترے کی ہو چکی ہے ایک بات مارجن کیا ہے ابھی دوسری بات اور تیسری بات دو سو پہنٹس چالیس کے آس پاس بی جے پی پہنچ چکی ہے تو اس لیے ابھی یہ کہنا کہ کوئی دوسرا دیش کا نرطت کرے گا دوسری پارٹی نرطت کرے گا یہ بلکل بلکل ہوا ہوای کی بات ہے سب سے زیادہ قریب ہے بہومت کے قریب بی جے پی اور میں ابھی بھی پھر کہوں گا کہ اتر پردیش کے جو پرنام ہیں ان میں اس کو سوچنا اس کا انیلیسس سب سے زیادہ ضروری ہے بی ایس پی جیسا کہ تحسین کہہ رہا تھا کہ بی ایس پی جو صاف ہوئی ہے وہ ووٹ اگر ایس پی اور کانگریس کی طرف گیا ہے تو وہ ایک قارن ہے کیا پولرائیزیشن بہت زیادہ ہوا ہے دوسری طرف ویسے بھی ہوتا تھا لیکن وہ ووٹوں میں کنورٹ ہوا یہ جو سیٹیں جہاں پر مارجن پانچ ہزار سے کم ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کون کون سی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر مارجن پانچ ہزار سے کم ہے ظاہر ہے جو میں نے پہلے اس کے پہلے آپ کو بتائیں اس میں بکتر بھی ہے اس میں سارنٹ بھی ہے اس میں اور انگاباد بھی ہے لیکن اور کون سی سیٹیں ہیں جن پر جن پر یہ مارجن جو ہے وہ بہت کم ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لللو سنگھ جہاں آیودھیا سے پیچھے چل رہے ہیں وہاں پر بھی مارجن جو ہے وہ چار ہزار چار سو چھیالیس ووٹ کا ہی ہے تو یہاں پر بھی آخری راؤنڈ تک نیک ٹو نیک چیزیں چلتی رہیں گی اور آخر کے راؤنڈ میں چیزیں یہ کلیر ہوں گی کہ ماملہ جا کدھر رہا ہے اس کے علاوہ وہ کون کون سی سیٹیں ہیں جہاں پر یہ مارجن کام ہے وہ بھی بہت جلدی آپ کے سکرین پر فلیش کروں گا لیکن شاہنواز جی سے شاہنواز جی سے یہاں پر ایک ٹپنی ضرور لے لیتا ہوں شاہنواز صاحب لیکن ایسی کتنی سیٹیں آپ مان کر چلیں گے یہ لیجئے جائرام رمیش کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ ایکزٹ پول کے آکڑے بناوڑی تھے اور یہ موڈی کی نیتکھار ہے نیتکھار کی بات یہاں پر ہونے لگی یہ کیا کہا ہے جائرام رمیش نے سنیے ذرا یہ میں آئی ہوں پھگوان سے پراتھنا کریں گے کہ موڈی جی آئیں موڈی جی واپس پردھان منتری بنیں اور دیش کا جو انتی ہو رہی ہے وکاس ہو رہی ہے وہ آگے اور پڑے ابھی دیکھیں گے نا ہم لوگ ابھی ویٹ کریں گے ابھی تھوڑی ریزلٹ آ گیا تو سٹیل ٹائم is there so everything will be fine رادہ رمان جی will take care تو یہ آپ نے سنا مطورہ سے ہیما مالینی جو ہیں وہ ایک بار پھر سے جیت کی طرف جا رہی ہیں ابھی سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو اسی کی اسی سیٹوں کا جو حساب کتاب بتایا تھا وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا اور ایک بار ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے پانچ ہزار سے کم مارجن کی جو میں نے سیٹیں جن کا ذکر کر رہا تھا وہ کون کون سی ہیں اتر پردیش میں مصریق جہاں دوہزار سات سو ستتتر سے سنگیتر آجونشی سماجبادی پارٹی کے آگے چل رہے ہیں پھولپور سے ایک ہزار آٹھ سو پچھتر سے عمرنات سنگھ سماجبادی پارٹی کے آگے چل رہے ہیں فیضاباد سے تین ہزار نو سو چونسٹ سے افدیش پرساد سماجبادی پارٹی کے آگے چل رہے ہیں گھوسی سے دوہزار ایک سو تین ووٹ سے راجی ورائے سماجبادی پارٹی کے آگے چل رہے ہیں چندولی سے چار سو چھتیس ووٹ سے ویریندر سنگھ سماجبادی پارٹی کے آگے چل رہے ہیں اور مرزا پور سے 3741 ووٹ سے رمیش بند سماجوادی پارٹی کے آگے ہیں اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کتنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات سیٹ ہیں تو ابھی یہاں پر ایسی ہیں جو پانچ ہزار سے کم مارجن والی ہیں جہاں سماجوادی پارٹی آگے چل رہی ہے تو یہ چیزیں کس طرف بدلیں گی آخر کے راؤنڈز تک یہ بھی دیکھنا ہوگا اس لیے کیا بہت سارے سٹیٹمنٹس ایسے ہیں جو جو پریمچور مانے جائیں گے یہ بھی ذرا میں سمجھتا ہوں اور ایک بار پھر سے چلتا ہوں اس کا جواب لینے کے لیے دیپک رنجن صاحب کے پاس دیپک رنجن صاحب ابھی انتظار کیجئے جی تو میں نے دینج بھائی میں نے پہلے ہی کہا کہ ابھی یہ پرنامبی گروجہان ہے ابھی ہم اس کو پرنام میں نہیں لے گا اور دیکھ رہے ہیں آپ دو دو ہزار تیل تین ہزار پانچ سو سے بھی کم یہ انتر ہیں اب دیکھیں دینج بھائی وہ تو ہو سکتا ہے ہمارے ووٹ بڑھ جائیں یا انڈیا گٹ بندن کے ووٹ بڑھ جائیں وہ تو میں نے کہا نا کہ جو پرنام آیا گا اس پر پھرم لوگ بیٹھ لیں گے ابھی آدھرنی سجادتہ جی نے ایک ہیرو اور کسی ویلن کی بات تھی یہ صحیح ہے کہ دس سال تک آدھرنی ایک ویکتری کو دیش کے پتہان منتری جی کو دیش کی جنتا جو ہے وہ ہیرو مان رہی تھی لیکن جب وہ ووٹ ڈالنے گئی تو اس کو لگا کہ یہ سب سے پڑھا ویلن تو ہی نکلا یہ سسپینس جب ان کا کھل گیا نا تو آج کی تائریک میں جنتا ہی نہیں کو ویلن مان رہے کیونکہ جو آج کی تائریک میں ووٹ ڈالا لوگوں نے وہ سواس تکچا روزگار مہنگائی دوائی پڑھائی سچائی کے نام پر ووٹ